موسیقی 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 کاریوں سے بھی جڑی رہے سیاستو سٹندن کے ندھن سے پردیش نے ایک سمرپت نیتا یا پسندہ سنتیگ کے کھو دیا ہے ان کے ندھن سے پردیش یا پارٹی کی اپنی اچھتی ہوئی ہے میں ان کے پرتی سردھا سمنپت کرتا ہوں اور اس ور سے ان کی آتما کی سانتی کی کامنا کرتے ہوئے آپ سے بنمر اندوت کرتا ہوں کہ ہم سب کی اور سے دکھی پریجنوں کے پرتی ہماری سنبیدنہ کو پہنچانے کی کرپا کریں مودے اس کے ساتھ ہی اس سدن کے پورو مانی سدسیوں کو جن کی سنکھیاں نو ہے ان سبھی کے پرتی بھی میں سدن کی اور سے اپنی پارٹی کی اور سے بنمر سردھانجلیت کرتا ہوں مانی نیتا پردی پکچ دھنیوار ادھیکش مہدے مانی ادھیکش مہدے اس سدن کے ہمارے ورش ساتھی شریعہ ستو اسٹنڈن گوپال جی کا نو نومبر دوہجاتیس کو نظن ہو گیا ہے ہم سب ان کے ساکسمرک نظن سے دکھی ہیں شریعہ ستو اسٹنڈن گوپال جی تیسی بار سدن کے صدر نرواشت ہوئے تھے وہ پہلی بعد دوہجات چودہ کے اپچناوں میں نرواشت ہوئے اس کے بعد وہ سترمی اٹھارمی ویدھان سوا کے لیے لگاتار نرواشت ہوئے وہ ویدھان سوا کے کئی سمیتیوں کے صدرس بھی رہے اور سرکار میں منتی رہ کر کے بھی انہوں نے بہت اچھا بیبھاگ کو چلانے کا کام کیا مانے ادھیکش مہد ہے جیسا ہم سب کو ویدت ہے ان کے پتا سورگی سری لال جی ٹنڈن اس صدرن کے ورش صدرس بیوینی سرکاروں میں منتری کئی پردیسوں میں راج پال رہے سورگی لال جی ٹنڈن جی کی نکے بر رانیتک ورہاست کو ان کے دوارہ سمالا گیا بلکہ ان کے برکت کی چھبی بھی ان میں دیکھنے کو ملتی تھی شریہ آسٹوز ٹنڈن گوپال جی ایک اتیانت بلنسار بردبھاسی اور ایک سرل برکت نیتہ کے روپ میں لٹھنوں کی جنتہ میں بہت ہی لوگ پیئے تھے شریہ آسٹوز ٹنڈن گوپال جی ایک بیوہار کشل ایم سمر پر جن نیتہ تھے اپنے چھت کے وکاس کارتے تھا سمالا گریب ورگوں کے اتھان کے لیے وہ صدت پرتنشیل رہے سیوہ بہا کے کارڈ اپنے چھت میں ان کی چھب ایک لوگ پیئے نیتہ کی بھی تھی شریہ آسٹوز ٹنڈن گوپال جی کے نیتہ سے پردیش نے ایک یوہ نیتہ ایم کشل رانتک کھو دیا ہے ان کے ندھن سے سماج کی اپورڈ چھتی ہوئی ہے میں ان کے پرتشدہ سمن رپیت کرتا ہوں اور یشور سے ان کی آتما کی شانتی کی کامنا کرتے ہوئے ان کے دکھی پرجنوں کے پرتحادک سبندہ بیت کرتا ہوں ادہش مہدیس کے ساتھ ساتھ ہمارے سرن کے کئی سدس وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں نو بھوت پو سرسیوں کا ندھن بھی ہوا ہے جس میں خالد گوری جی، کشک کنکر سنگھ جی، رام پالی آدو، شریہ نریش چند جی، شریہ جگویر سنگھ، شریہ گنپر سنگھ، ڈاکٹر دینیش جوہری، شریہ انیل کمار دہورے، شریہ مہاویر سنگھ رانا، ادہش مہدے، ان میں سے کئی مانس طرح سے ایسے رہیں جن کے ساتھ ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا ہے سمیہ سمیہ پہ ان کے بیچ میں ہم لوگ رادنیت کے کئی کارکوموں میں شامل رہے ہیں ہم سب دکھی ہیں ان کے جانے کے بعد میں ادہش مہدے، انیل کمار دہوری جی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے کنوج بیڈانسوہ چھت کے وہ بیدھائک تھے اور جب شروعات میں نے رادنیت کی تھی اس سمیہ سے وہ لگاتار ہمارے ساتھ رہے اور کبھی کبھی ادہش مہدے جہاں ہم لوگ رادنیت میں رہتے ہیں تو اپنی بیماری کو بھی چھپا جاتے ہیں مجھے بعد میں جانکاری ہوئی ادہش مہدے کہ چناؤں کے دوران انہیں اس بات کا آباس ہوا تھا کہ کوئی گمپیر بیماری ہے ان کے اندر چیک اپ کرانے کے بعد بھی جو ڈاکٹر سے سلا دی وہ نہیں مانیں اور ادہش مہدے چالیس دن جس دن وہ ڈیڈیکٹ ہوئے اس بیماری سے چالیس دن وہ ہوئے جب وہ ہمارے بیچ میں نہیں دائیں ادہش مہدے انہوں نے علاج نہ کیول یہاں کی پرتیسٹ ہسپیٹلز میں کرایا بلکہ دیش کا سب سے پرتیسٹ پریمیر انسٹویشن میدانتہ گرگاو وہاں بھی علاج کرایا اور میں ان کے پریبار کے بیچ لگاتا سمبرگ میں رہا ان کے پریبار کے لوگ اس اسپتال سے سنتوش نہیں تھے تو وہ بیدھائی جی کو پی جی آئی میں لے کر کے آئے میں خود دیکھنے گیا میں نے دیکھا کہ علاج اچھا چلنا ہے بہت علاج ہوا لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ انہیں بیدھائی جی کو ڈاکٹر اور ہم سب لوگ کوئی نہیں بچا پایا ادہش مہدے یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کئی مہدپور لوگوں نے کینسل جیسی بیماری نے جان لی ہے اور کیونکہ ہم راج نیچ میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے سماج میں ہماری چھا بھی کیا ہے سماج میں نہ جانے ہمارے دوست نہ جانے اس لیے بیماری کو بھی چھپاتے ہیں اور کینسل جیسی گمبیر بیماری کہ بھر ایک نہیں میں جانتا ہوں بہت سارے مہدپور لوگ ہیں جن کو اس گمبیر بیماری سے سامنا کرنا پڑا جان چلی گئی ادہش مجھے مجھے یاد آتا ہے سماجہ دی پارٹی کا ایک بہت ہی مہدپور کار کرتا ذمہ دان نیتا اس کو ایک بیماری ہوئی اس کا ایمس میں علاج ہوا ایمس میں سب سے بڑے ڈاکٹر لوگوں نے آپریٹ کیا اس کا لیکن اس نے کچھ دنوں بعد پھر وہ جنریٹ ہو گیا کینسر دنیا کی سب سے بڑی جگہ سون ہسپیٹل جس میں کرونوں کا ایک خرچ ہوا اور اس کے بعد بھی ہم لوگ اس کو نہیں بچا پائے وہ اگر کیبل کچھ دن اور جندہ رہتا تو شاید اس بیماری کا آپریٹ ہونے کے بعد وہ دنیا کا پہلا پیشنٹ بنتا جو اتنے دنوں تک جی پاتا ادہش مہدہ کی بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ گمبھی بیماری لگاتار بڑھتی چلی جاری ہے ادہش مہدہ میں آپ کے مادن سے نیتہ صدن کی بھابنا کو سمجھتے ہو ان کے جو انہوں نے رکھی ہیں کینسر جیسی گمبھی بیماری کے لیے کیونکہ اتتہ پردیس سب سے بڑا پردیس ہے چوبیس کروڑ لوگ ہیں اور اگر ڈیٹا ہم نکالیں گے اور ڈیٹا پر اگر ہم جائیں گے تو یہ گمبھی بیماری لگاتار بڑھتی چلی جاری ہے انیل دھورے ہم نے کھویا چالیس دن کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ کھو تھے ہیں کم سے کم سرکار اس پہ دھیان دیں اور جو انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں ان اسٹیٹیوٹ کو کیسے اور مجبوط کریں جس سے کہ کوئی ہمارے بیچ کا اس گمبھی بیماری سے اگر پیڑے تو تو اسے اچھا علاج ملنا سکے میں آپ کے مادیان سے ان کے پرد سمیرنا پرگٹ کرتا ہوں میں آپ کا دھنیباد دیتا ہوں میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور سبھی دلوں کی نیتاؤں کی طرف سے میں ان سبھی بیدائی کو کوئی آت کرتا ہوں بہت دھنیباد نیتا اپنا دلیس شیرام نیواس ورمج ادھرنی ادھر جی اتر پردیس کے پور منتری وہاں لکنوز سے باکترہ بیدائیگ آسٹروز ٹنجن جی گوپال جی کا لنبی بیماری کے بعد نو نمبر 1923 کو ندن ہو گیا گوپال جی کے ندن سے آج پورا سدن سوکارپول ہے ٹنجن جی کا جن 12 مائی 1907 کو اتر پردیس کے رازانی لکنو میں ہوا وہ بھارتی جنتا پارٹی کے برشت نیتا وہ پور راجتالہ جی ٹنجن جی کے پتر تھے انہوں نے لکنوز وردیالے سے اسنا تک کی ڈگری پراتکی ہیں ٹنجن جی سولوی بیدان سوار جو چناو میں پہلی بیار بیدان سوار کی نرواچت ہوئے اور دوسری بیار سپری بیدان سوار کے سدس کے روپ میں نرواچت ہوئے ٹنجن جی مانیے یوگی آتیتنا جی کے منتر منڈل میں رادویک سچھا واتی قصہ سچھا نگر بکار جیسے ڈبین بلواگوں کے منتری کے روپ میں ایک جن پر کرمت جہارو راج نیتا کی روپ میں وہ سدوی آت کے جائیں گے میں اپنے وہ اپنے دل کی اور سے بتا اس سدن کی اور سے میں ان کو اپنی طرف سے سدہ سمن ارتفت کرتے ہوئے ٹیسوار سے پھاتنا کرتا ہوں کہ دیونگر آتنا کو اپنے سے چونوں میں اتخان دے اور سوکاتی پھلجنوں پیتھا تینے کی سکتی پتدان کریں دانواز مانی ریشت پتا راجشی لوگ دلشی راج پالبالین آج احسن تک ہے کہ ہمارے ساتھی اس سدن کے ماننے سدر سے سریعی آسو توسٹنن گوپال جی کا جنم 9 نومبر 1923 کو لگ بگ وہ تریسٹ ورس کی آئیو دی تھے ان کا ندن ہو گیا ان کا ہم سب کے لئے بہت دکھدائی ہے ان کا رائنیتک نسنسدی چھیتر میں کافی انباؤ تھا ان کو رائنیتی میں کاری کرنے کی پرینہ ان کے پتا لال جی تندن جی جو ایک پرشید رائنیتک کے دوارہ ویراسپ میں ملی شریعی آشو توسٹنن اتر پردیش کی ورطمان ویڈان سوا میں اتر پردیش کی ورطمان ویڈان سوا کی ان کے میت پون سمیتیوں کے شدش رہے اور اتر پردیش سرکار میں کیبنیت منتری بھی رہے آشو توسٹنن جی کے نظن سے پردیش نے ایک کشن رائنیتک ایان ساماجک سے بھی کھو دیئے ہیں آج پورا سدن شوکا کل ہے میں اپنی اور سے اور اپنی پارٹی کی داشتر لوگدل کی اور سے عشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ ان کی دیوندت آتما کو شانتی پردان کرے اور ان کے شوکا کل پریوار کو اس گہن دکھ کو سہن کرنے کی شکتی دیں ہمارے اسی سدن کے پور نو سدش سدشوں کا ندن ہوا ہے میں اپنی اور اپنی پارٹی کی اور سے ان کے لئے بھی پرمپتہ پرمیشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ کے دوارہ ان کے شوکا کل پریوار تک شانتی دینوں کے پر پھا کریں مانی نیتا نربل انڈین شوشد ہمارا اپن آمدل شہنیل کمار کی پارٹی عدید جی کہ ہم سب کے لئے بہت بہت ہی دکھ کا اثر ہے کہ ہمارے اٹھرہویں بیدھان سبھا کے بہت ہی مہتوپون سدش جو جیون پریانت سماج سیوہ میں اور راجی کی چھتر میں جن سیوہ میں لگے رہے ان کا آکسنک نیدھان ہوا کہ ہم سب کے لئے بہت سی دکھ کا بشہ ہے آدھنی آستوست پندن جی گوپال جی جو اتفردیس کے پور منتری رہے لخنو سے بھاشپت دھائک رہے ان کی ماتر تیرسٹ ورش کے عمر میں ان کا دہاوسان پورے سماج کے لئے پورے پردیس کے لئے بہت ہی یکھت رہا تندن جی کا جنم بارہ میں امی ساٹھ کو گوا تھا انہوں نے لخنو سے جیلے سے خلاس پاتھر کی ڈگری کے ساتھ ساتھ اچھے سچھا پرابت کی تھی 2014 میں پہلی بار اچھناو میں وہ صدن کا سجس ہوئے تھے اور پھر سترہیویں اٹھاویں بیدھان سبھا کے لگاتار قدر سے رہے تندن جی کا چھمتا پردان کرنے کی انہوں نے ہمارے نو پورو سجسیوں کی بھی مرتی ہوئی ہے ان کے لئے بھی میں اس وقت پراتھنا کرتا ہوں انہیں سجسیتی پردان کریں اور آپ کے مادیم سے یہ سوک سمدھیدنا ان سبھی پریواروں پر پہنچانے کی یہ پراتھنا کرتا ہوں اور اپنے تثہ اپنے دل ویربل انجیان سوشیت ہمارا آپ عام دل کی طرف سے اپنے راشتیہ دھک جی کی طرف سے سوک سمدھیدنا پرکٹ کرتا ہوں اس میں سری گنپس سنگی جو ہمارے گورک پور کے بغل میں پنیرہ بیدان سبھا ہے پنیرہ سے وہ ایک بار چناؤ جیتے اور دوسری بار بھاستہ کے طرف سے چناؤ جیتے گنپس سنگی بہت ہی جمین سے جڑ ہوئے آدمی تھے گریبی کو دیکھا تھا انہوں نے بہت سنگھرس کر کے جن سیوہ کے مادہم سے انہوں نے راجنیتی میں سلکھلتا پائی تھی اور ایک دورو سالیت یہاں اس کا نرمار کیا تھا ایسے منی گنپس سنگی کے پرتی اسے سرک سے سدھانجلی عطف کرتا ہوں اور آپ کے مادہم سے اس پریغاد کو سدھانجلی عطف کرنے کی بات کرتا ہوں اور آپ کے مادہم سے انتک ہمارے دل کی طرف سے سوک سندے پہنچانے کی پتا ہے سنے وال مانی نیتا شریف سہیل دیو بھار کی سماج پانٹی شریعہ مرکاش راجبر دیگ جی شریف ہسکوست ننجی جو ہمارے آپ کی بیچ میں نہیں ہیں ان کا نیدن 9 نومبر 2023 کو ہو گیا ان کا جن بارہ مئی 1960 وہ ہوا تھا ان کا جن مستان لکھ نو سکھ نیروا چند چھتر لکھ نو اور بھارتی جنتہ پارٹی سے تین بار بیدان سبھا کے سدس پہلی بار 2014 16 بیدان سبھا کے سدس پر سبھا نیروا چیت ہوئے تھے 2017 17 بیدان سبھا کے سدس دوسری بار نیروا چیت ہوئے اور ماننی یوگی عادیت ناتجی منتی مندل پچھلی سرکار میں سکھ سکھ منتری رہے نگر بکار اور 2022 آج ہمارے آپ کے بیچ میں نہیں ہماری طرف سے ہماری پارٹی کی طرف سے اور پرے سدن کی طرف سے ہم سدان جلی ارپیت کرتے ہیں اور سیس ہمارے بھوت پرو اور نو سدس جو ہمارے آپ کے بیچ میں نہیں ہم کا نیدن ہو گیا ہے ان کے لیے بھی ہم اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے پرے سدن کی طرف سے ہم سدانجلی ارپیت کرتے ہیں اور آپ سے نویدن کرتے ہیں سکھ سکھ سمیدنا بیجنے کے شفا کریں مانی نیتا بھارتی ہے راشی کانگریز شریف آراد نامیش مانی ادھ مانی 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 آشتوش ٹرنڈن جی کو بھاپون شرد دنجلی ارپیت کرتی ہوں آشتوش ٹرنڈن جی کا نظم ہم سب کے لیے اتیان دکھ کی اور اپور شکتی آشتوش کپال ٹرنڈن جی کا جن بارہ مئی ان کا سمپون راجنی تک جی لکھ نو اور پردیش واسیوں کی سیوہ کو سمرکت رہا ان کی جن مہمی اور کر مہمی دونوں ہی لکھ نو رہی اس لیے لکھ نو واسیوں کے ہدے میں ان کے لئے ہمیشہ سے وشیش تھان رہا ہے اور اپنے سرل واسو میں ویتت ویدو بھاشی ایوان سادگی کے کارن بھی آمجن میں انہیں خاص لوگ کہتا رہی اس لئے لوگ انہیں پیار سے گپال جی بھی کہتے تھی انہوں نے لکھر انیورسٹی سے بیسٹر آف آرڈ کی ڈگری حاصل کی سال دون 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 چی تک انہوں نے یونین بینک آف انڈیا میں ڈائریکٹر کے پر کام بھی کیا جن سیوہ اور راجنیت میں آنے کے پریڑنا انہیں اپنے پتا آدرنی لال جی تندن جی سے ملی سبھاسط سے راجپال کے پر تک کا سفر تیہ کرنے والے بابو جی تندن جی نے راجنیت گونڈ انہیں سکھائے اور پتا کے نقشی قدم پر چلتے ہوئے پردیش کی راجنیت میں انہوں نے اپنی ایک امیٹ چھاپ چھوڑی تندن جی کے وقت تور میں انہیں پتا کی چھوڑی